یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار پیار ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خریر سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مٹن کے کوفتے کچھے کیمے کے کوفتے بناؤں گی بہت یہ آسان ریسپی ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے سب سے پہلے ایک کیجی مٹن کا کیمہ ایک بڑا پیاز لیے ہے اس کو کوٹ کے اس کا پانی خوش کر لیے ہے یہ دیکھیں ادرک لسن کا پیسٹ دو چمچ بیسن دو چمچ دو چمچ کورن فلور نینہ پدینے کے پتے ہرہ دھنیا اور کوٹ لیے ان کو اور یہ ہیں کچھ مسالے ان میں میں نے لیا ہے لال میرچ ناماک دھنیا زیرہ پاورڈر مطلب گر مسالہ کھوڑی سی اجوائن حلدی اور کالی میرچ کا پاورڈر لیے ہے یہ تمام چیزیں میں نے ایک ایک چمچ لیا ہے صرف اجوائن حلدی اور کالی میرچ ہافہ چمچ ہے یہ تمام چیزیں میں اس میں ایٹ کروں گی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کی بولز بنا لیں گے پہ مکس کرنے کے ہم نے اس کی میرینیشن کی ہے سیکنڈ سٹیپ میں ہم اس کی گریبی بنائیں گے کیمہ اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اگر آپ کی لوگوں کے پاس مکس کرنے کے لئے ہیں تو آپ مکس کرنے کے لئے ہیں بھی اس کو ساری چیزوں کو بلینٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہاتھوں کے مدد سے اس کو کی ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا ہاتھوں کو آئل لگیں گے میں اس کی بولز بنا لیں گے آپ کو جتنی ریکوائر ہوں آپ وہی بنایں میں اس کا سائز اتنا رکھ رہی ہوں میں نے اس کا یہ سائز رکھا ہے یہ دیکھا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس کی بولز بنا لی ہیں سارسمنٹ کے لئے ڈی فریز کروں گی پھر اس کے بعد ہم اس کی اب بناتے ہیں گریبی گریبی بنانے کے لئے کوفتوں کے لئے یہ ہے سیکنڈ سٹیپ اس میں میں نے لیا ہے آئل اور یہ کچھ مثالیں ہیں اس میں ایک چمچ میں نے میتھی لی ہے ہلدی پاورڈر لیا ہے میٹچیں لیا ہے اور ایک چمچ لمک ادرک لسن کا پیسٹ ہے ثابت گر مسالہ ہے ٹوماتر ہے میں نے اس کو پیسٹ بنا لیا چھیل کر اور یہ دہی ہے ایک کپ اور یہ گرین پیاز ہے ایک پتیلے میں ایک کپ آئل ڈالوں گی پیاز گرین پیاز پیاز ہمارے پرائی ہو رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو پیسٹ بھی بنا کے یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے یہ دیکھیں پیاز ہمارے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں گولڈن پراؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹوماتر کا پیسٹ اچھی طرح سے پکا لیں گے یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون لیا ہے گراؤن کر لیا ہے ہمیں اس میں شامل کروں گی دہی ابھی میں نے اس میں مسالے ایٹ نہیں کیے مزید اچھی طرح سے اس کو پکا لیں گے دہی کو اور مسالے کو بہت اچھی طرح سے پکا لیں گے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائے جلہ ہوئے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دیکھیں دہی کو اتنا پکایا ہے یہ بلکل بھی نظر نہیں آرہا اور اس کی جو کھچی سمیل بغیرہ سارا فتم کر دیا ہے اب میں اس میں مسالے ایٹ کریں لسا ندرک کا پیسٹ اس کو بھی اچھی طرح سے پکا لیں گے ایٹ کھچھیں دھون لیں گے میرچے نامک اور میتھی کھپا کے پتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کروں گی مسالے میں نے نارمل ہی یوز کیا ہے اگر آپ زیادہ یا کم ڈالیں وہ آپ پہ ریپینڈ ہے اب میں لاسٹ میں اس میں گرم مسالہ اٹ کروں گی سربز بری کٹی وی مرچیں پیسا ہوا سوکھا دھنیا مزید تھوڑا سا پانی گریوی ہماری پک چکی ہے یہ دیکھیں جی گریوی پک چکی ہے صحیح طرح سے اس میں بانی شامل کروں گی اس کے بعد ہی ہم اس میں کوفتے ایڈ کریں گے کچھے کی میں کے کوفتے ہیں تو میں نے اس کو نائی فرائی کروں گی ایسے ہی ہی یوز کرنا ہے دوسرا کپ یہ دیکھیں دو کپ پانی ڈالے ہیں اور اس کی انسیسٹنسی دیکھ لیں اس طرح سے رکھنی ہے اور اس میں ہم اب اس کو بوائل آنے دیں گے یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے اب میں نے کوفتے رکھ دیئے تھے فریج میں یہ دیکھیں کچھے کی میں کہی یہ بنائے ہیں اور فریج میں اس لئے رکھیں تاکہ یہ ٹوٹ نہ سکیں جب ہم اس کو پکائیں نا اب میں اس میں شامل کروں گا یہ دیکھیں اس طرح سے باری باری یہ دیکھیں سارے کوفتے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کو ہم نے اس کو پانچ میٹھے تک ہلانا نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کا مزید نیکسٹ پروسس آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں کوفتے ہمارے اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں ہم میں اس کو ہلاؤں گی اس میں چمچ نہیں ہلانا اس کو ایسے پکڑ کے ایسے ہلانا ہے یہ دیکھیں کچھے کی میں کہے کوفتے ہیں تو ان کے ٹوپنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے اس کو ہر پانچ منٹ بعد دو منٹ بعد ہم ایسے ہلائیں گے اور یہ اسی طرح سے پک جائیں گے ان کو پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چمچ لیں گے یہ دیکھیں نہیں کر رہے ہیں اوائل بی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے جب یہ بھی بھی ماشا نا بہت ہی اچھی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے اوائل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے یہ تقریباً فائنل ہے شروع ہے